اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السَّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وقت مختصر ہے اثر کا وقت بھی آپ نے نماز پڑھنی ہوگی میں زیادہ وقت نہیں لیتا مختصراً دو یا تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا تفصیلی بیانات آپ حضرات سن چکے ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ بتاؤ ہم سب کا مستقبل ایک ہے یا دو ہے سارے بولو اور انچی بولو ایک یہ جو جواب آپ نے دیا معذرت کے ساتھ یہ جواب آپ کا غلط ہے ہمارا مستقبل ایک نہیں ہے دو ہے کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں بولو ہم کون ہیں تو مسلمان ہونے کے ناتے ایک تو وہ مستقبل جو بقیہ زندگی ہماری رہتی ہے کتنی ہے اللہ جانتا ہے مرنے کے بعد ہمارا ایمان ہے ہم نے کیا مر کر مٹی ہو جانا ہے یا دوبارہ ایک زندگی شروع ہوگی جس کا ایمان ہے انچی بولو دوبارہ زندگی کیا ہوگی شروع ہوگی جب دوبارہ زندگی شروع ہونی ہے تو اصل مستقبل ہمارا وہ ہے یا نہیں ہے اصل مستقبل وہ ہے لوگوں کو کہو اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالو حافظِ قرآن بناو عالمِ دین بناو ان کو دین سکھاؤ تو کہتے ہیں جناب پتر مولوی بناتے چھوڑیے پر مولوی اندھا کوئی مستقبل کہتے ہیں نہیں کہتے انہا مدرسے ہیں لے اندھا کی مستقبل بچارے اندھا مدرسے کی چٹائیوں پر مسجد کی چٹائیوں پر دال روٹی پر گزارا کرتے ہیں مستقبل ہے کہ کسی کا بچہ ڈاکٹر بنے کسی کا بچہ انجینئر بنے کسی کا بچہ وکیل بنے تو اس کا کیا ہے مستقبل ہے بڑی بڑی پیسہ اور مراعات اور تنخواہیں مولوی بچارے کا کیا مستقبل ہے ان مدرسوں والوں کو ہمارے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے اس لئے ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں ڈالتے ہیں اس طرف نہیں لاتے ہیں یہ ایک ذہن بنا ہے قرآن نہیں پڑھاتے قرآن سے دور کر دیا قرآن سے محروم کر دیا کتنا کمزور ہے ہمارا ایمان کہ انگریزی کی کتاب پڑھ کر ہمارا مستقبل بن جائے گا اللہ کی کتاب پڑھ کر ہمارا مستقبل رہ جائے گا یہ کتنا کمزور ایمان ہے مسلمان کا جبکہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے ساتھ جو جڑ گیا بتاؤ اللہ نے اس کو بھی رنگ دیا یا نہیں رنگ دیا آپ کپڑے والے کی دکان پر جاتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق دو تین چار ہزار کا اپنا سوٹ خریدتے ہیں جب سوٹ خرید کے اٹھنے لگے تو آپ نے کپڑے والے سے پوچھا دکاندار سے کہ جناب کوئی بچیا کچیا کپڑا ہے کوئی ٹکڑا ہے اس نے کہا جی کیا کروگے اکھے جی قرآن پاک دا غلاف بنا ساں اب یہ مسلمان کی سوچ ہے اپنے لئے چار ہزار والا سوٹ اور قرآن پاک کے لئے بچا کچا کپڑا اس نے بھی ہاتھ مارا کوئی بچا کچا کپڑا مل گیا اس نے کہا جی اے لو تو اسی جے بچ ہاتھ پایا بھئی کتنے پیسے اس دے دکاندار آکھن لگا بادشاہ ہو رین دے ہو اس دے کی پیسے تو اڈے کلو لینے یعنی دکاندار کی نظر میں بھی اس کپڑے کی کوئی قیمت کوئی ویلیو نہیں مفت میں دے دیا ہمیں ہم گھر آئے اپنا سوٹ درزی سے سلوایا اور قرآن پاک کا غلاف سلوایا ایمان سے بتاؤ اپنا سوٹ پہنا پہنے سے پہلے کیا ہم وضو کریں گے بولتے نہیں اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے وہ کپڑا چوم کر آنکھوں سے لگائیں گے کبھی نہیں لیکن وہ کپڑا جس کی کوئی قیمت بازار میں نہیں بے قیمت کپڑا اللہ کے قرآن سے جڑ گیا اللہ کی قسم قرآن کو ہاتھ بعد میں لگاتے ہیں کپڑے کو ہاتھ پہلے لگتا ہے اور کپڑے کو ہاتھ لگانے سے پہلے بھی جب تک اپنے آپ کو پاک نہ کر لیں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا گوارہ نہیں کرتے اکل یہ کہتی ہے کہ جو پانچ ہزار والا سوٹ تھا اس کو پہننے سے پہلے پاک کرتے اپنے آپ کو لیکن اس کو پہننے سے پہلے وہ عظمت پیش نظر نہیں تھی جو عظمت اس کپڑے کی وجہ سے پیش نظر ہوئی کیا وجہ ہے کہ یہ کپڑا کس سے جڑ گیا اللہ کے قرآن سے جڑ گیا قیمتی بن گیا ایک مسلمان اللہ کے قرآن سے جڑ جائے وہ کتنا قیمتی بن جائے گا اس کا مقام اللہ رسول کی نظر میں کتنا زیادہ ہو جائے گا اس کو ذہن میں رکھو ہمارا آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نظریہ ہے ایمان ہے توجہ کرنا ہمارا ایمان ہے قرآن کے معنی میں اثر ہے قرآن کے ترجمے میں اثر ہے قرآن کے مفہوم میں اثر ہے قرآن کے مطلب میں اثر ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے لفظوں میں بھی کیا ہے کچھی بولو بھئی الفاظِ قرآن میں بھی جس کا ایمان ہے بولو کیا ہے اثر ہے الفاظ میں اثر میں نے ایک جگہ بیان کیا میں نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ قرآن کے لفظوں میں بھی اثر ہے ایک خشک دماغ کا بندہ کھڑا ہو گیا خوشک دماغ کون ہوتے ہیں جو دین کے ہر مسئلے میں تانگ اڑانا اپنا حق سمجھتے ہیں دین کے ثابت شدہ مسئلوں کا انکار کرنا اپنا کیا سمجھتے ہیں حق سمجھتے ہیں ایسے ہی ایک بندہ خوشکہ مجھے ملا مجھے کہنے لگا مولانا میں نے آج تک کسی مولوی عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑی میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی گھر میں نماز اپنی پڑھ لیتا ہوں مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا میں نے کہا وجہ کیا تکلیف ہے تمہیں امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے کہنے لگا یہ امام اور علماء حرام کھاتے ہیں اور حرام کھانے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میں نے کہا کس طرح حرام کھاتے ہیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہتا ہے یہ دین بیجتے ہیں قرآن بیجتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں دین کے مسئلے بتاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں اللہ کہتا ہے لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں فروخ نہ کرو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو اور یہ مولوی صاحب قرآن پڑھا کر تنخواہ لے رہے ہیں گویا اللہ کا قرآن کیا کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں لوگ حرام کھا رہے ہیں اور جو حرام کھائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آج کل ہمارے بھی دائیں بائیں ایسے کئی بے وقوف پائے جاتے ہیں جن کی سب سے زیادہ تنقید علماء پر یہیں تان ٹوٹتی آ کر حالانکہ یہ ان کی اپنی جہالت ہے پتہ انہیں کچھ نہیں تنقید علماء پر کرتے ہیں اب دلیل پر غور کرنا ہماری بھی فیلڈ ہے جیسے میں اکثر کہتا ہوں ڈاکٹر اپنی فیلڈ کا کیا ہے ماہر ڈاکٹر کے پاس بھی جب مریض چلا جائے ڈاکٹر لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا ڈاکٹر کہتا ہے جناب موں کھولو تے زبان بار کڑو جب آپ زبان نکالتے ہیں ڈاکٹر ایک تارچ اور بیٹری اٹھا کر آپ کی زبان پر لگاتا ہے اندر کا پورا الٹرا ساؤنڈ کر لیتا یا نہیں کر لیتا ہمارے سامنے آ کر بھی جب کوئی بندہ اپنی زبان چلاتا ہے سوال کرتا ہے تو ہم بھی اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں کون ہے کس اسٹیشن سے بول رہا ہے کہاں کی بات کر رہا ہے میں بھی معاملے کی تہ تک پہنچ گیا یہ بچارہ کہاں کا ڈسا ہوا ہے کن کی طرف سے آیا کن کا نمائندہ بن کر سوال کر رہا ہے میں پہنچ گیا لیکن انجان بن کر میں نے سوال کیا میں نے اس سے پوچھا آپ کا تعلق کون سی جماعت سے کہنے لگا جی فلانی جماعت سے میں نے کہا آپ کی جماعت کے امیر کون ہے کہنے لگا جی فلان امیر صاحب ہماری جماعت کے امیر ہیں میں نے کہا آپ کی جماعت کے امیر صاحب نے قرآن پاک کی کوئی خدمت کی ہے کوئی کام کیا ہے قرآن پاک پر کہنے لگے جی ہاں ہمارے امیر صاحب نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے تین جلدوں میں وہ تفسیر چھپ چکی ہے پنڈی میں آپ فلانے دکان پر چلے جائیں آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی میں نے کہا بہت اچھا کتنے کی ملے گی یہ تفسیر اس دکان سے کہنے لگا تین ہزار روپے کی ملے گی میں نے کہا شرم نہیں آتی قرآن بیچتے ہو نہیں سمجھا یار شرم نہیں آتی قرآن بیچتے ہو کہنے لگا نہیں مولوی صاحب قرآن کیسے بیچا میں نے کہا پیسے کیوں لے رہے ہو قرآن کے مفت میں دونا قرآن کی تفسیر کہتا ہے یہ قرآن کے پیسے نہیں یہ صفے کے پیسے ہیں قرآن کے پیسے نہیں پرنٹنگ کے پیسے ہیں قرآن کے پیسے نہیں جلد اور کاٹھی کے پیسے ہیں میں نے کہا اب آیا نا لین پر جناب تم کرو تو ٹھیک ہم کریں تو غلط میں نے کہا اللہ کی قسم یہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں یہ ان درسگاہوں میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں یہ علماء اور قرآن جو تنخواہ لیتے ہیں یہ قرآن کی تنخواہ نہیں لیتے اللہ کی قسم ساری دنیا بھی قرآن کے بدلے میں دے دو قرآن کا عوض نہیں بن سکتی یہ نماز کی تنخواہ نہیں یہ قرآن کی تنخواہ نہیں یہ وقت کی پابندی کی تنخواہ ہے اس کی مثال میں دیتا ہوں صبح صبح اٹھو اپنے چکوال شہر کے بھون چوک میں چلے جاؤ تحصیل چوک میں چلے جاؤ وہاں آپ کو مزدور بیٹھے ہوئے ملیں گے جو دہاڑی لگانے آتے ہیں آپ نے دو مزدوروں کو اٹھایا اور مزدوری کے لیے گھر لے آئے لیکن گھر میں آ کر ان سے کام کوئی نہیں لیا خدمت کوئی نہیں لی ان کو صوفے پر لاکر بٹھا دیا شام کو جب رخصت کروگے بتاؤ ان کو مزدوری دوگے یا نہیں دوگے سارے بولو کس چیز کی مزدوری بابا کام تو کوئی نہیں کیا مزدوری کس چیز کی ہر بندہ کہے گا جناب وقت کی پابندی کی اگر ان کا وقت پابند نہ کرتے یہ اپنے بچوں کے لیے پاو آٹے کا کہیں اور جا کر کما لیتے تم نے ہر طرف سے ان کو پابند کر کے بٹھایا اب مزدوری دینا تمہارا حق بنتا ہے بھئی یہ عالم دین جو مسجد میں بیٹھا آپ کو نماز پڑھا رہا درس دے رہا جمعہ پڑھا رہا یہ قاری صاحب جو مسجد میں بیٹھے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے گویا آپ نے ان کو ہر طرف سے کیا کیا پابند کیا چھڑوا کر یہاں بٹھایا اگر آپ پابند نہ کرتے یہ اپنے بچوں کے لیے کہیں اور سے آٹا کما لیتے لیکن جب ہر طرف سے پابند کر کے چوبیس گھنٹے مسجد اور مدرسے میں بٹھایا تو اب تنخواہ دینا ان کا حق بنتا ہے یہ عجرت اور عوض وقت کی پابندی کا ہے نہ کہ اللہ کی قرآن کا ہے بات سمجھ آرہی نہیں آرہی موضوع نہیں ہے میرا ورنہ اس پر میں بہت دلائل دے سکتا ہوں آپ کو یہ غلط فہمیاں پھیلا کر لوگوں کو علماء سے بدزن کیا جاتا ہے متنفر کیا جاتا ہے اسی طرح ایک خشکہ اور اٹھا میں نے کہا بابا ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے لفظوں میں بھی کیا ہے اثر بولو لفظوں میں بھی کیا ہے اثر ہے وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی میں نہیں مانتا قرآن کے لفظوں میں اثر ہے میں نے کہا وجہ کیوں نہیں مانتے کہتا ہے الفاظ تو بے جان ہوتے ہیں بے جان چیز میں تو کوئی اثر جیسے یہ دیوار ہے ایک بے جان چیز ہے اپنی ذات میں کوئی اثر نہیں رکھتی الفاظ بھی بے جان ہیں بے جان چیز میں کیسا اثر بس تم مولویوں کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں تم مولویوں نے لوگوں کو ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگایا کہ ایک بندہ آیا آیت الپرسی پڑھ کے پھونک مار دی دوسرا آیا آیت شفا پڑھ کے پھونک مار دی تیسرا آیا معوضتین پڑھ کے پھونک مار دی یہ جو تم پھونکے تیسرا آیا تیسرا آیا تیسرا آیا تیسرا آیا تیسرا آیا تیسرا آیا عقیدہ کی بات سنو اللہ حفیظ ہے اس کا قرآن محفوظ ہے بہلو بے شک وہ قرآن جس سینے میں آیا وہ سینہ بھی تیسرا آیا تیسرا آیا تیسرا آیا تیسرا آیا وہ وجود بھی محفوظ اس سینے میں رب کا قرآن ہے بھی محفوظ ہے بہلو بہلو بے محفوظ خوائدہ صاحب مجھے دینا پڑے گا بگتنا مجھے پڑے گا بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دنیا میں انویسمنٹ کر جاؤں اپنی آخرت کا سامان کر جاؤں گورنر کے محلے میں ایک مدرسہ تھا گورنر صاحب وہاں چلے گئے کہا قاری صاحب آپ ان بچوں کو روحانی غزہ دیتے ہیں میں ان بچوں کو جسمانی غزہ دیا کروں گا ان طالب علموں کے تین ٹائم کا کھانا میرے بولو اللہ سب کو یہ ذوق عطا فرمائے آمین کہہ دو ورنہ نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام نہ جائز دیکھتے ہو نہ نجائز نہ صبح نہ شام نہ نماز نہ روزہ پیسہ 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 بھاگ رہے ہو پوچھو یہ پیسہ کیوں کم آ رہے ہو اتنا کہتے ہیں جی اولاد کے لیے کس کے لیے جی بچوں کے لیے اب سنو جن بچوں کے لیے تم نے اللہ تک کو نراز کر رکھا ہے نا اور پیسہ کم آ رہے ہو اس سگی اولاد کی نظر میں میری اور آپ کی کل قیمت میرے مرنے کے بعد چاولوں کی دو دیگوں سے زیادہ نہیں کیا بولا چاولوں کی دو دیگوں سے زیادہ ہماری قیمت وہ کس طرح میں نے کہا سنو میں نے کہا یار بھلے وقتوں کی بات ہے کوئی مر جاتا نا تو لوگ چلیسویں تک کم از کم پانچ چھ جمراتیں پھگتا دے سو نہیں پھگتا دے ہون پھڑا ہوئے میں گائی دا ہون تے شارٹ کٹ کم ہے یا نہیں ہون تریہ تے آڑے ہی چلیسویں کر کے صحیح ہے یا غلط ہے بولو یار آکھے جی ہون وارا ہون وارا نہیں کھان دا میں کہے اے اگل اسی پہلے تو انو آخ دے ساں سمجھ آئی نہیں آئی اے اگل اسی پہلے تو انو سمجھا دے ساں بھئی انہ چکران چا نا پھو تُسا ساڑی سنی نہیں سمجھی نہیں فتوہ پہلے لا چھوڑیا فتوہ ساڑے کے کی لایا اکھے جی مر یا مردود نہ فاتحہ نہ درود لایا فتوہ نہیں لایا میں نہیں لا رہا میں لگے فتوے نو تو رہا ہوں سمجھ آئی نہیں آرہی اکھے جی مر یا مردود نہ فاتحہ نہ درود ہو جی فاتحہ کے منکر ہیں عصال سواب کے منکر ہیں نہیں مانتے ہمیں منع کرتے ہیں اچھا بھئی اسی منکر ہوگی تُسی یہ تریئے تیڑے کیوں موڑائے ہو سمجھ آرہی نہیں آرہی کرو نا پورے چالی پورے سمجھ آرہی نہیں آرہی اگر ہنوارا توجہ کرنا میں قسم کھا کے کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں خدا کی قسم جتنا عصال سواب کو ہم دیوبند والے مانتے ہیں کوئی مئی کا لال نہیں مانتا میں کسی کی بات نہیں کر رہا اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں غلط فہمی دور کرو کس نے کہا آپ کو ہی سالے سواب نہیں مانتے سنو میں بتاتا ہوں کیسا ہی سالے سواب مانتے غور سے سننا درہا میرا مدرسہ ہے چھے سو بچے پڑھتے ہیں میں ایک دن مدرسہ سے باہر نکلا نا میرے محلے کا ایک نوجوان میرے پاس آیا مجھے کہنے لگا استاد جی میرے دادہ جی فوت ہو گئے تو میں ختم پڑھا رہا ہوں میں کہا جی ختم انومن نہیں ہے بلکل پڑھا سا سمجھ آرہی نہیں آرہی میں نے کہا تم برادری جمع کرتے ہو دیگیں پکاتے ہو رشتدار بلاتے ہو لاکھ روپیہ خرچہ کرتے ہو زور لگا کے کتنا ختم پڑھا لیتے ہو ایک اوہ بھی لولا لنگڑا جی جب پڑھ دیو پتہ ہے سارے انہوں جناب سمجھ آرہی نہیں آرہی میں نے کہا یہاں چھے سو بچے صبح سے لے کر شام تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں ایک دن میں سینکڑوں قرآن ختم سارہ دن آج بچے جتنا قرآن پڑھیں گے نا شام کو آنا بس بچوں نے صرف کیا کرنا ہے مفتہ ایزی لوڈ سمجھ آرہی نہیں آرہی مفت کا صفاف دادا جی کے کھاتے میں سینکڑوں قرآن ہمارے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں پتہ ہو نوجوان میں نے کیا آکھن لگا اکھے استاذ جی آج نہیں پرسوں چاہید ہے ایک قرآن کتوں چاہید ہے میں کہا تیرا بڑا احسان اسی میرے تک دے میں نے یہ مسئلہ سمجھا اکھے کہ میں کہا دادا مریا کر دوں آج تک قرآن کر دوں چاہید ہے سواب پرسوں پیجنے ہیں میں کہا آج کیوں نہیں اکھے ساڑا کل بولو نا میں کہا جی ایک مثال ہے میں نو دس ہو بھئی ایک بندے دے والد صاحب نو پولیس علیہ پکڑ کے لے گئے تھانے جا کے کسے بھی کیس اج بند کر دیتا پتر نو فون آیا بھئی اببا جی پکڑے گئے اندر ہوگے سمجھدار وفادار پتر کیا کرے گا کھانا چھوڑے گا دکان چھوڑے گا آرام چھوڑے گا کام چھوڑے گا سب سے پہلے اببا جی دی زمانت دی فکر کرسی نہ کرسی کرے گا نا جناب ایک پتر نو فون آیا اببا جی پکڑے گئے کچھ کرو پتر آکھن لگا جی میرے کل حالے ٹائم تریک تیڑے اببا جی دی چھت رہو لہوڑ دیو اللہ خیر کی تی پرسو انشاءاللہ بولو زمانہ تستے پہنچتا میں نہیں کہتا فتوہ آپ بتاؤ ایسے بچے کو اپنے باپ کا وفادار کہو گے حبدار کہو گے وہ کہو گے بابا پیو آج پکڑے آگیا تو کہہ رہے ہیں پرسو یہ کیسا بچہ ہے تم تجھے اپنے باپ کی پرواہ نہیں میں کہے یار پتر نوی جابے نہ پیو چھوڑا کہ پاکستان دے تھانے کیڑا ایڈا مسئلہ ہے سو جگاٹ اببا جی آپ لا کے آرہا ساتھ سمجھ آرہی نہیں آرہی لولا لڑا قانون ہے پاکستان دا جناب کوئی مسئلہ نہیں اببا جی آپ آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن خدا کی قسم جو مر گیا قبر میں چلا گیا بول کس کے تھانے میں پہنچ گیا کوئی چھڑا سکتا ہے کوئی بچا سکتا ہے کوئی دباؤ سے فارش چل سکتی ہے کچھ نہیں خدا نہ خواستا معاملہ اچھا نہ ہوا کسی گناہ میں پکڑا گیا تو حدیث کا مفہوم ہے سنو میرے نبی نے فرمایا مرنے والا مر جاتا ہے شدت سے منتظر ہوتا ہے کہ پچھلے اس کے لئے کوئی ریلیف کا سامان کریں کوئی بچاؤ کا بندوبست کریں کوئی حر لمحہ امتدار کرتا ہے مرنے والا قبر میں پچھلے عدالتان دے ججن دی طرح تاریخ تے تاریخ اللہ خیر کی تھی توجہ تریئے تہاڑے سواب پچھا ساں پھر چھتویں تہاڑے پھر دسمیں تہاڑے پھر چلی سماں پھر چھال مار گے بولو اچھی بولو سلانہ چلی سویں سے ڈریکٹ سلانہ سال تو بعد ایک جملہ کہتا ہوں یاد کرو اور رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں یہ جملہ سوچنا ضرور میں دعوت فکر دے کر جا رہا ہوں مسلک کی بات نہیں کر رہا دلیل کے ساتھ بات سمجھا رہا ہوں سنو یہ دنیا کتنی بے وفا یہ اولاد کتنی بے وفا جب تک زندہ تھا جب تک باپ کیا تھا باپ شل لینے کی باری تھی تو روزانہ نہیں سمجھ آئی جب تک باپ زندہ تھا باپ شل لینے کی باری تھی تو روزانہ اب باپ قبر کی بٹی کے نیچے چلا گیا باپ کو دینے کی باری آئی تو سالانہ سوچو اس کو ہم یہ دعوت فکر دے رہے ہیں ہم دیوبند والوں کا نظریہ اب سالانہ کی بات نہ کر اب بھی کس کی بات کر ہم روزانہ والے ہیں ہم سالانہ والے اوچھی بولو ہر نماز کے ساتھ ہی سالے سباب ہر تلاوت کے ساتھ ہی سالے سباب ہر دعا کے ساتھ ہی سالے سباب آیت آتی ہے کلمہ آتا ہے تصویح آتی ہے درود شریف آتا ہے کھیت میں کھلیان میں دفتر میں بازار میں دکان پر بیوی بچوں میں گھر میں مسجد میں جس جگہ پر ہو جو کلمہ آتا ہے پڑھ کے اپنے مرہومین کو بخشو دنیا میں اپنے لیے انویسمنٹ کر جاؤ بابا مرنے کے بعد میری آپ کی اوقات ہماری اولاد کی نظر میں چاولوں کی دو دیگوں سے زیادہ آئیے سمجھ کچھ گل گورنر کو یہ بات سمجھ آئی تھی گورنر مدرسے میں گیا کاری صاحب انہ بچیں دی خدمت میرے حوالے کر چھوڑو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ٹین ٹائم کھانا پکا کے لاتا گورنر کا قد ذرا لمبا تھا نا تو بچوں نے لمبے قد کی وجہ سے اس کا نام آپس میں بیل ڈالا ہوا تھا یہ سارڈہ بیل ہے بچے شرارتی ہوتے ہیں ایک دن گورنر صاحب کھانا لے کے آ رہے نا تو بچے آپس میں کہنے لگے اوہ سارڈہ بیل آ گیا گورنر نے سن لیا اسے بڑا دکھ ہوا اس آگے یار میں در یہ نمازہ پڑھا تم میرے کوزے پن سمجھ آرے نہیں آرے میں کیا کر رہا ہوں تم کیا سی لگ کاری صاحب کو شکیت کی کاری صاحب کیسی تربیت کر رہے ہو بچوں کی یہ کیا تماشا ہے کاری صاحب نے کہا جی جان دیو انجان بچے سمجھ نہیں ماف کر دیو تُس ہی وڑ دیو میں سمجھاؤں گا ایندہ ایسے نہیں کریں گے مافی طلافی ہوگی کاری صاحب نے گورنر صاحب کو کہا گورنر صاحب جتے انویسمنٹ کر بیٹھے ہو بڑی ڈاڈی جائی ہاتھ پا بیٹھے ہو اللہ دا نا ہون پیچھے نا آٹھے ہو سمجھ آرہی انویسمنٹ بڑی تگڑی کی تھی ہے تُس ہاں جا بڑی چنگی نپی ہے تُس ہاں یہ جو بچوں کی خدمت کر رہے ہو نا مدرسے کے خدا کی قسم بڑی زبردست انویسمنٹ کی تھی ہے اب ہاتھ پیچھے نہ ہٹانا کاری صاحب نے گورنر کہتا ہے میں ایک دن رات کو سویا خواب میں میں نے دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے ماہیں بچوں کو گھوٹ سے اٹھا کر پھینک رہی ہیں باپ کو کسی کی پرواہ نہیں کہتا ہے میں بھی میدان محشر میں جب پہنچا میں نے کہا مولا تیری عدالت میں اکیلا آ گیا ہوں کوئی آج میرا ساتھی نہیں ہے کوئی طرف دار نہیں ہے پلے عمل بھی کوئی نہیں ہے اللہ تیری عدالت میں کھڑا ہوں کیا بنے گا آج میرا حیران پریشان کھڑا سوچوں میں گم رشتہ بڑا دھکے لگ رہے تھے سب کو میدان حشر میں مجھے بھی دھکے لگے میں دھکے کھاتا کھاتا پلسرات کے کنارے جا پہنچا جب پلسرات کے کنارے پہنچا سامنے میری نظر پڑی کہ پلسرات پندرہ سو سال کی مسافت بال سے باری تلوار سے تیز نیچے جہنم کے شولے اور لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا کہتا میری چیخیں نکل گئے میں رو پڑا مولا میں تو مارا گیا میں تو برباد ہو گیا کیسے پار کروں گا اس پل کو آج تو جہنم پکی ہے میری نہیں بچ سکتا میں ابھی میں رو رہا ہوں سوچوں میں گم ہوں میں نے وہ ساری حافظوں کی پوری کلاس دیکھی جن کو میں دنیا میں روٹیاں پکا کے کھلاتا سارے آ رہے اور قیامت والے دن ایسے آ رہے ہیں جیسے مری پکنک پہ کوئی جاتا ہے کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی پریشانی نہیں ہستے گپیں لگاتے وہ سارے حافظ بچے آ رہے میں نے حسرت سے دیکھ کر کہا مولا کتنے خوش نصیب ہیں آج ان کو قیامت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں کیسے مزے میں ہیں میں نے دیکھا وہ پوری کلاس پل سراد کو ایک سو بیس نہیں دو سو چالیس کی سپیڈ سے عبور کرنے لگی میں حسرت سے انہیں دیکھ رہا تھا اچانک ایک حافظ قرآن بچہ ایسے پیچھے مڑا اس کی نظر میرے اوپر پڑ گئی اس نے کہا اے ہم تو جنت جا رہے ہیں ہمارا بیل تو وہ پیچھے کھڑ ہے اپنے دوستوں کو کہا سارے پیچھے مڑے اور انہوں نے مجھ گناہگار کا ہاتھ پکڑا اور مجھے بھی گسیٹ کر جنت کا وارث بنا دیا میری آنکھ کھلی وہ گورنر روتا روتا مدرسے میں آیا اور قاری صاحب کو آ کر کہنے لگا قاری صاحب خدا کی قسم ان چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کی عظمت اور ان کی پہنچ کا تو مجھے آج اندازہ ہوا ہے ہم تو دنیا میں انگلیاں اٹھاتے ہیں نا ام اللہ اور صوفی اور مسیطل اور جمراتیوں اور کیا کچھ نہیں کہتے تم ان کو کہنے لگا مجھے تو ان کی پہنچ کا آج اندازہ ہوا ہے ان کی قدر و منزلت کا آج مجھے پتا چلے قاری صاحب خدا کا واسطہ ہے ان بچوں سے کہو مجھے بیل چھوڑ کے گدا کہلیں جو دل ہے کہلیں لیکن اللہ رسول کا واسطہ کہ مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ کریں اللہ کی قسم یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے نہیں یہ میری جنت کی ٹکٹیں ہیں یہ میری پلسرات کی سواریاں ہیں یہ میری آخرت کا سرمایہ ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں اللہ ہم سب کو بھی یہ ذوق اور یہ خدمت کا جذبہ نصیب فرما دے آمین کہہ دو سارے اس مجمع میں کون کون میرا بھائی ہے جو نیت کرتا ہے اپنے لئے جنت کی سواریاں ٹکٹیں تیار کرے گا انشاءاللہ اپنے بچے بچیوں کو حافظ حافظہ بناوگے عالم عالمہ بناوگے ان مدارس کے دست و بازو بنوگے خدمت کروگے مدارس کو جگہ جگہ قائم کروگے ان علماء سے محبت کروگے کہو انشاءاللہ اللہ کے قرآن سیاری پکی کروگے قرآن کی تلاوت کو عام کروگے اپنے کانوں مکانوں دکانوں کو قرآن کے ترانوں سے آباد کروگے کہہ دو انشاءاللہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے رمضان میں قرآن اور رمضان دونوں کی یاری کیا ہے پکی ہے دوستی پکی ہے نیت کرو ماہ رمضان میں موبائل اور فیس بک بند رہے گی اللہ کا قرآن کھلا رہے گا کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کے نغمے عام کروگے نا سارے انشاءاللہ یہ رمضان شاید زندگی کا آخری رمضان ہو آئندہ موقع ملے نہ ملے یہ اس رمضان کو اپنی مغفرت اور نجات کا سبب اور ذریعہ بناو اور عید کے بعد نئی کلاسیں شروع ہوتی ہیں مدارس کے اندر طلبہ اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں نیت کرو انشاءاللہ اس عید کے بعد اپنا ایک بیٹا ایک بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی بھانجا بھتیجا گھر کا کوئی ایک فرد انشاءاللہ اپنی جنت کی ٹکٹ بنائیں گے کروگے سارے انشاءاللہ اس پوری بستی کو قرآن کے نور سے آباد کروگے انشاءاللہ ہر گھر میں قرآن کے نور کو زندہ کروگے یار زندہ ملاقات باقی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ مسلیلہ سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد و بارک وسلم پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرما جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما لغزشیں کو تاہیاں معاف فرما یا اللہ اس پورے مجمع کو اپنی شان کے مطابق عجر عظیم عطا فرما جتنے بھائیوں نے قرآن اپنی اولادوں کو سیکھنے سکھانے کی نیت و ارادہ کیا سب کے ارادوں میں استقامت عطا فرما برکت عطا فرما اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے فیض گجاری فرما اللہ صبح و شام اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اپنے مرنے والوں کے لئے اس کو پڑھ پڑھ کے عیسالِ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ صحیح معنوں میں قاریِ قرآن بنا دے حافظِ قرآن بنا دے محافظِ قرآن بنا دے دعائیِ قرآن بنا دے ناشرِ قرآن بنا دے قرآنِ پاک سے دوستی پکی اسی کی تلاوت کرتے کرتے اپنے جان اپنے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما سب کی جائز حجات اور نیک تمناوں کو پورا فرما اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما نصرت فرما ان کے خون کے قطرے قطرے سے اسلامی انقلاب کی صورتیں اور بیت المقدس کی آزادی کی صورتیں پیدا فرما ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما آمین بجاہن نبی الكریم برحمتِ گا یا ارحم الراحم سب کو السلام علیکم میں نے نماز پڑھ لی ہے میں اجازت چاہوں گا سب کو السلام علیکم